سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجود ہیں جو ایک مشہور عالم دین ہے اور تجربہ رکھتے ہیں اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آخر جو ہمارے سماج میں اختلاف ہے خاص سے مسلمانوں میں وہ کیسے ختم ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شیخ استقبال ہے آپ کا الحمدللہ وقت بھی آپ نے شیخ جو مسلمانوں میں اختلافات ہیں اس حوالے سے ہماری گفتگو چل لئیے اور آج کا جو ہمارا مدہ ہے یا جو سوال ہے وہ مجلسیں میلاد سے متعلق ہیں یہ بھی ایک ایسا موصول ہے کہ اس میں بڑا اختلاف ہے اور بڑے مسائل ہیں آپس میں بہت سی جگہوں پر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ایک طبقہ جو میلاد منا رہا ہے اور دوسرا طبقہ نہیں منا رہا ہے تو یہ جھگڑا کیوں ہے مطلب اس میں سچائی کیا ہے الحمدللہ وصلاة 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 مولا رسول اللہ میلاد جس کو آج کہتے ہیں ہمارے بچپن میں اس کو مولود شریف کہا جاتا ہے ہم اس کو مولود کہتے تھے ہمارے پڑوس میں ہوتا تھا اور باقاعدہ اس کی دعوتیں دی جاتی تھی بڑی تعداد میں خواتین جاتی تھی اس میں اور ہم بھی بچے تھے اپنی والدہ کے ساتھ ہم بھی جاتے تھے تو مولود شریف کی مجلسوں میں شروع سے شریک رہے سارا کچھ دیکھا اور اس سے بہت حد تک متاثر بھی رہے تو یہ مولود تھا مولود کے معنی ہے پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ اور اس پر خوشی کا اظہار تو شروع میں یہ صرف ربی الاول میں ہوتا تھا ابتدا میں یہ بارہ ربی الاول کو ہوتا تھا پھر اس کے بعد ایک مصرف بادشاہ گزرا کوکوری اس نے ربی الاول کی پہلے تاریخ سے اور بارہ تاریخ تک بڑے جشن اور بہت کھانے کا اور اس کا اور اس کا بہت زبردست انتظام کرنا شروع کیا اس کو دیکھ کر وہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اناس والا دین ملوک ہیں جب بادشاہ کرتا ہے تو یہ رعیت بھی کرنے لگتی ہے اگر اچھی چیز نہ ہوتی تو بادشاہ سلامت کیوں کرتے ہیں اچھی چیز ہے لہذا ہم بھی کریں تو بادشاہ اپنی حیثیت سے کرتا ہے مان لیجئے کہ چار ہزار پانچ ہزار اس نے جانور زباہ کیے گوشت کا انظام کیا اب یہ علاقائی نواب ہے یا جاگیردار ہے انہوں نے پچاس سو جانور کیے جو اس سے چھوٹا ہے یعنی نیچے ایسے ہی آتے آتے اس کی تعداد کم ہو جاتی ہے لیکن شریک شب ہو جاتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شریک رہیں تو اس کے بعد یہ مجلس کافی زمانے تک بند رہی پھر کچھ لوگوں نے اس کو شروع کیا کچھ لوگوں نے میلاد نامیں لکھیں ہماری ہندوستان میں میلاد اکبر میلاد گوہر میلاد سعید یہ مشہور میلاد کی کتابیں تھیں آج بھی یہیں مل جاتی ہیں اگرچہ کچھ اور کتابیں بھی آگئی ہیں کیونکہ ان کتابوں میں جو مضامین بہن کیے گئے جو عادیث بہن کی گئی وہ سراسر بے بنیاد جالی جھوٹی اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام و التسلیم کی شان میں بڑی گستاخیا تو یہ ساری چیزیں جب علماء کرام نے ان کو ملاحظہ کیا اور ان لوگوں کو بتلایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو بجائے اس کے کہ سواب ہو الٹا عذاب ہوگا تو کچھ اور لوگوں کو توجہ ہوئی تو انہوں نے کچھ اور میلاد نامیں لکھیں آج کے زمانے میں کچھ اور میلاد نامیں چل رہے ہیں ان میلاد کی کتابوں میں یہ جو لکھنے والے ہیں ان کے اکثر عالم نہیں ہیں میلاد اکبر سعید گوہر ان کے لکھنے والے شاعر لوگ ہیں عدیب ہیں شاعر ہیں زباندہ ہیں اور اسلام سے ان کو محبت انہوں نے یہ لکھ دی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فضائل و منعقب چاہے وہ فضائل جھوٹے ہیں چاہے وہ منعقب بے بنیاد ہیں چاہے اس سے اسلام کے کسی حکم کی پامالی ہو رہی ہو ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ وہ عالم نہیں بیچھا رہے ہیں ان سے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تو شکر یہ تو بات کی سٹوری ہوئی مطلب اللہ کے نبی کے دور میں وہ صحابہ اس کا کیا تظہر ہو نہیں اللہ کے نبی کے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا اللہ کے نبی کے دور میں آپ ڈھونڈیں گے اس کو تو وہاں نہیں ملے گا نہ رسول اکرم کے دور میں نہ خلفہ راشدین کے دور میں نہ صحابہ اکرام نہ امامہ دین یہ صحابہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے ہاں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے امامہ دین بھی محبت کرتے تھے لیکن امامہ دین نے اپنی ان کتابوں میں جو انہوں نے لکھی ہیں یا جو ان کے شاگردوں نے ان کے ملفوظات یا ان کے اقوال پر آدھارت کتابیں لکھی ہیں ان میں کسی بھی کتاب میں میلاد یا عیدہ میلاد یا جشن میلاد کا کوئی باب کوئی کتاب موجود نہیں ہے آج کل بعض لوگ میلاد کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں بعض لوگ حدیث سے ثابت کر رہے ہیں تو ثابت کرنے والوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بدت ایجاد کرو اور پھر اس کو ثابت کرو اور ثابت کیسے کرو ایک مولی صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ بھیڑیا حلال ہے لوگوں نے ان کے لتے لے لئے یہ پاگل ہوگا بھیڑیا ایک درندہ جانور ہے سارے مسلمان مانتے ہیں ناجائز ہے حرام ہے یہ حلال کیسے کہنے لگے کیوں بھئی یہ بتاؤ بھیڑ حلال ہے کہ حرام ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں حلال ہے بھیڑ حلال ہے سارے لوگوں کے نزدیک تو بھیڑ میں صرف یا ہی تو بڑا ہے حرام کیسے ہو جائے گا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یا کی جگہ میں اس کے کان ہو گئے اس کے پیر ہو گئے آپ پیر مت کھاؤ باقی کھاؤ باقی تو حلال ہے اب اس طرح کہ اگر مولوی ہوں جیسے آج کل ہمارے ہاں یہی چھٹکل عبازیوں سے تقریر ہو رہی ہے چھٹکل عبازی سے حرام حلال کے مسائل تے ہو رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرما ہے امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے ان چھٹکل عبازیوں سے دین و اسلام کی گاڑی کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان دمانوں میں مجلسِ میلاد یا اسی نام سے ملتا جلتا کوئی اور نام کوئی چیز نہیں پائی اس میں جذبہ تو نیک ہے مطلب نبی اس سے محبت کا اظہار تو ضروری ہے مطلب دل میں محبت ہے تو زبان سے بھی انداز سے بھی اس کا اظہار اگر کرنا ہے تو اس میں کیا غلط ہے مطلب غلط یہ کیسے ہو جاتا ہے ایک بات بھی بتائیں نیکی کہتے کس کو نیکی جس پر عجر ملے اور شریعت کا حصہ ہو مطلب نیکی اللہ رسول بتائیں گے کہ آپ متعین کر سکتے ہیں یہ تو نبی سے محبت تو بتایا گیا نا کہ نبی سے محبت کی جائے اس کا اظہار بھی ہو بساؤ کا ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے نبی سے محبت لیکن نبی کی محبت سے میلاد بھی جائز ہو جائے یہ کس نے بتایا یہ اس کا نام تو ہم نے بعد میں میلاد رکھ دیا اصل وہ محبت کا اظہار ہی تو ہے مطلب محبت کے اظہار میں آپ آزاد ہیں کل سے ڈانس کرنے لگے لوگ محبت کے اظہار میں جائز ہو جائے گا کیا ڈانس کو آپ جائز کہہ دیں گے کہ محبت میں کرنے میں محبت کے اظہار کا یہ بھی طریقہ ہے ساری دنیا میں محبت میں شادی ہوتی ہے کسی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے کسی کی ترقی ہوتی ہے تو سب ڈانس پارٹی مناتے ہیں محبت ہی میں تو کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ڈانس پارٹی سے سجایا جائے صحیح رہے جائے نہیں آپ آزاد نہیں ہیں آپ ایسے ایسے کر کے کسی ناجائز کو جائز کر دیں اور جائز کو ناجائز کر دیں آپ حاکم نہیں ہیں آپ سرکار نہیں ہیں آپ محکوم ہیں سرکار کے ماتحت ہیں فرما بردار ہیں حاکم و آقا نہیں ہیں حاکم و آقا وہ ہیں ہمارا کام ہے فرما برداری کرنا ہمارا نام کیا ہے مسلم مسلم کا معنی کیا ہے گردن نہادن بتات آقا کی فرما برداری میں اپنی گردن جھکا دینا یہ نہیں ہے کہ منمانی کر لینا کہ اس میں اس کیا حرج ہے اور یہ بھی تو اظہار محبت ہی ہے اور اس میں اگر کر لے گا تو اس میں کیا ہو جائے گا یہ جو آپ محبت میں کوئی غلط کام نہ کرے آدمی بس محبت غلط کس کو کہیں گے جس کو شریعت نہیں ناجائز قرار دیا ہو جسے ڈانس ہوا یا اس میں اور صحیح کس کو کہیں گے جس کو ہمیں اچھا لگے تو اس کو صحیح کہہ دیں گے تو اس کی تعریف بھی تو یہی ہوگی جس کو شریعت اچھا کہیں اگر وہ اچھا ہوتا تو شریعت اس کو اچھا بتاتی رسول اس کو اپناتے ہیں صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے ہیں خلفاء راشدین نے اپنے زمانے میں اس کے لئے احتمام کیا ہوتا امامان دین میں اپنی کتابوں میں اس کا باب باندھا ہوتا میلاد کا طریقہ اس کے عداب اس کے شروط اس کے احکام کتنے لوگ میلاد پڑھنے کے لئے بیٹھیں گے کس سروخ بیٹھیں گے نیچے بیٹھیں گے کس اوپر بیٹھیں گے یہ ساری باتیں ہیں آپ اپنی مرضی سے کرتے جا رہے ہیں نام اس کا شریعت میں لگا دیں گے آپ کریں من مانی اور لیبل لگا دیں شریعت کا جنسے کتنی بڑی تعداد میں جو لوگ منا رہے ہیں تو کس سروخ بیٹھیں گے بڑی تعداد اہد یج نوے فیصد مسلمان جاہل ہے تو بڑی تعداد جاہل ہے جاہل کسی بات کو شریعت کی متعین کر سکتا ہے کیا بڑی تعداد میں تو ہندو مورتی کی پوجہ کر رہے ہیں کل سے آپ بھی کریں گے بڑی تعداد تو مورتی کی پوجہ کر رہی ہے یہ کوئی دلیل ہے یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے اسلام کا شریعت کا شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا جو کام رسول نے جیسے کیا ہے ویسے کرو جو نہیں کیا اس کے نہ کرو یہی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ روک دیا وہاں رک جاؤ اور جہاں آگے بڑھنے کو کہا وہاں آگے بڑھو ایک حرف بھی شریعت میں اضافہ کرنا اپنے مند سے یہ آدمی کے دین و ایمان کو غارت کرنے والا ہے شریعت ہمارے اضافے کی محتاج نہیں ہے پیر و مشایخ جو سمجھ میں آئے وہ کر دیں پیر و مشایخ کا دین نہیں ہے یہ یہ اللہ رسول کا دین ہے انہوں نے جو کچھ کہا وہ ہی کریں گے سراپا آپ نے اس کو گستاخیوں سے بھر دیا ہے اور نام اس کا محبت رکھ رہے ہیں آپ بھیڑیے پہ بکرے کا لیبل لگا کر جائز کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے صرف ربیل اول میں اور بارہ تاریخ کو میلاد کیا جاتا تھا آج ذرا جا کے دیکھئے دیہاتوں میں شہروں میں تو پتہ نہیں لگتا اور یہاں ہوتا بھی نہیں یہ زیادہ نہ لوگوں کے پاس وقت ہے اور نہ اس طرح کے کاموں کے لیے ان کو کچھ معقولیت لگتی ہے لیکن دیہات میں دیہات میں تو یہ بتا گیا ہے کہ ایک صورت سے تو جنت میں بسر ہو جائے گی محفل میلاد حضرت کی جدر ہو جائے گی اگر سال میں ایک مار آپ محفل میلاد اپنے گھر میں کرائیں گے تو سال بھر آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی بچے بیمار نہیں پڑھیں گے کاروبار میں برکت ہوگی آپ کے تو اتنا سستا اور اچھا نسخہ میں ملے تو ہم اس سے پیچھے رہیں گے ایک بار اگر بچہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے چکر میں پڑھ جائیں تو میلاد میں جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اتنے تو ایک بار میں ڈاکٹر چھین لیتا ہے تو آپ بچے بیمار ہی نہ پڑھیں ہمارے محفل میلاد کرا لیں تو اس سے اچھا نسخہ اور کہاں ملے گا تو اب دیکھئے میلاد ڈھائی گھنٹے کا ہو رہا ہے دو گھنٹے کیا ہو رہا ہے ایک گھنٹے کیا بھی ہو رہا ہے کوئی بڑے صاحب مالدار صاحب ہیں اچھا نظرانہ دے رہے ہیں تو ڈھائی گھنٹے ہوگا زوردار طریق سے تھوڑا کم کی امید ہے تو وہاں دو گھنٹے میں ہو جائے گا کوئی بچارہ غریب آدمی ہے بس خالی بتاشے باتے گا اور وہ بھی چھوٹے والے تو ایک گھنٹے میں میلاد پڑھنے والے ختم کر دیں گے جس میں شیخ نقصان کیا ہے اور کس اعتبار کا نقصان ہو سکتا ہے میلاد میں نقصانی نقصان ہے فائدہ کیا ہے اس میں میلاد پڑھنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں جب میلاد پڑھا جاتا ہے تو خاص طور سے جب سلام پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اٹھو اٹھو محفل میں نہ بیٹھے نکل جائے یہاں سے کیوں حضور کی سواری آ رہی ہے اچھا جی اب ذرا سا دیکھئے تو آپ ایک اپنے محلے گلی گاؤں کے ایک بڑے آدمی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو اس کے آنے کا بیٹھنے کا انتظام نہیں کرتے کیا کرتے ہیں نا اگر تھانے دار کو آپ بلائیں تو اسی کی مناسبت سے لوگ بلاتے ہیں آپ پھر اس کے بیٹھنے کے لئے کرسی کہاں رکھی جائے گی یہ کیا ہوگا اور کھانا کیا ہوگا اور پانی کیا ہوگا یہ وہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور آپ نے شرور کائنات اس کائنات میں سب سے افضل چیز سب سے افضل شخصیت کو دعوت دی اپنے گھر آنے کے لئے تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جب چاہیں آپ بلالیں مالدار کے گھر ڈھائی گھنٹے بعد بلایا درمیانی آدمی کے یہاں دو گھنٹے بعد بلا لیا اور جو آدمی بچارہ غریب ہے اس کے یہاں ایک گھنٹے بعد ہی بلا لیا کیونکہ جب آپ کی مرضی ہوئی تو سلام پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے تو حضور تو تشریف لائیں گئی ایک تو وہاں پر آپ کی مرضی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے مطابق آپ نہیں چل رہے ہیں حضور آپ کے مطابق چل رہے ہیں آپ ان کے حکم کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں پھر سب سے بہتر جگہ جو مکان میں ہوتی ہے وہاں پر چوکی وغیرہ بچھائی جاتی ہے پھر اس پہ دری بچھائی جاتی ہے پھر اس پہ چاندنی لگائی جاتی ہے تو اس پہ تو میلات پڑھنے والے بیٹھ جاتے ہیں دوسرے نمبر کی جو جگہ ہے اس پہ سامین بیٹھ جاتے ہیں پھر جو جگہ رہتی ہے عورتیں اور بچے اس کو پھرکیا رہتے ہیں آپ گھر میں جگہ کہاں ہیں کونسی جگہ رہے ہیں وہی نا جہاں پر جوتے چپل آپ نے اتار رکھے ہیں تو سرورے کائنات آپ کے گھر آئیں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے کہاں بیٹھیں گے کہاں تشریف رکھیں گے جوتے چپل میں اور یہ میلات پڑھنے والے سب سے اچھی جگہ پر بیٹھیں گے کسی کو گھر بلا کے اور اس کو بیٹھنے کی جگہ نہ دینا یہ تعظیم ہے کہ توہین ہے بتائیے کہ یہ توہین نہیں ہے پھر اسی میلات میں آپ کسی کی پیدائش کا ذکر ایک تو یہ ہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت فلاں صاحب پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ یوں کہیں آپ کے محلے کا کوئی بزرگ جس کی عمر آپ سے بڑی ہو آپ تیس سال کے ہوں تو وہ پچاس سال کا ہو تو لوگ بیٹھے ہوں کہیں آؤ بھائی آؤ میں بتاؤں حضرت مولانا کیسے پیدا ہوئے اب وہ یہاں سے شروع کرے کہ جب ان کی ماں کو حمل کے اتنے دن ہو گئے تو فلاں دائی کو بلایا گیا فلاں فلاں عورتیں آئیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا وہ دیکھا پھر صبح کے سوہانے وقت میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر مولی صاحب پیدا ہوئے ہیں آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہے ہیں آپ کو اچھا لگے گئی ہے یہ باتیں وہ ہیں جو بچوں سے چھپائی جاتی ہیں بچے پوچھتے ہیں کہ منہ کہاں سے آیا تو کہتے ہیں کھالا لائی ہے وہ ہوائی جات جا رہا تھا اس میں سے گر گیا تھا اس کو نہیں بتاتے کہ بچے کیسے ہوتے ہیں آپ وہیں پر عورتیں بیٹھے ہوئی ہیں مرد بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جوان بھی ہیں اس میں معصوم بھی ہیں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایسے ایسے تذکرہ کر رہا ہے کہ حضرت مریم آئی و حضرت آسیہ آئیں اور فلاں آئیں اور فلاں آئیں یہ طریقہ صحیح ہے میلاد کا جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی پیدائش سے خوش ہونا یہ تو محبت کی دلیل ہے خوش ہونا آپ کو میلاد سے ہے میلاد کا واقعہ تو وقوع پذیر ہو چکا اب بار بار آپ اس کو کر کے خوش ہوں گے کیا چودہ سو سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں بنو حاشم میں ہو گئی ہو گئی کے نہیں تو آپ کو خوشی ہے اس وقت کے نہیں ہے اس وقت نہیں ہے آپ کو خوشی بالکل خوشی ہے خوشی ہے ہمارے نبی پیدا ہوئے آپ کو اس وقت خوشی ہے تو میلاد کیوں نہیں بنا رہے ہیں خوشی کے لئے میلاد بنانا ضروری ہوتا ہے کیا آپ کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائش کی آپ کو خوشی ہے کے نہیں کتنی بار میلاد بنایا ہے ان کا آپ کے اببہ پیدا ہوئے اببہ کے پیدائش کی خوشی ہے آپ کو کے نہیں ہاں تو جس دن جیسے پیدا ہوئے تو اس دن جو ہے خوش ہونا اور ان کے لئے دعا کرنا اور مسارت کا اظہار اس دن آپ کو یہ معلوم ہے کہ زمانہ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آتا جو زمانہ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آتا زمانے کو قرار نہیں ہے یہ آپ نے پڑھا نہیں فلسفے میں زمانے کو قرار نہیں ہے جو پل گزر گیا وہ پل دوبارہ نہیں آتا چاہے وہی مہینہ آ جائے وہی ہفتہ آ جائے وہی دن آ جائے وہی ساتھ آ جائے وہ پل واپس نہیں آتا اور اگر یاد تو تازہ ہو جاتی شکل یاد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رواجی مسلمان ہیں یاد تازہ ہونے کے کیا مطلب ہے رسول تو پیدا ہو چکے ہر وقت یاد تازہ رہنا چاہیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی تو صحابہ جب وہ دن آتا تھا آپ کی پیدائش کا تو وہ کیا کرتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو وہ خوشی کا اظہار یا کوئی تازہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے یہ تو رواجی اور روایتی مسلمانوں کے کام ہے سال بھر تو ان کو یاد آتا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی رسول بھی ہے اور اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں ہمارے اوپر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر ہوتی ہیں ربیل اول کا مہینہ آیا تو بس ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے ٹوپی لگائی جھنڈا لیا اور پہنچ گئے غازی اور مجاہد بن کے تو نبی سے شیخ نبی سے محبت کیسی ہو ہماری اور اس کا تقاضہ کیا ہے محبت تو ہر وقت ہونی چاہیے محبت کوئی موسمی چیز نہیں ہے بازاری چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ مناتے پھریں گے جگاتے پھریں گے محبت تو دائمی تعلق خاطر کا نام ہے آپ کے دل میں ہر وقت وہ چیز بسی رہے اس کا نام ہے محبت آپ کو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے ہے ملاد مناتے ہیں کبھی مدائی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے محبت ہے آپ کو آپ نے کبھی ان کا ملاد منا ہے رسول اکرم ان کی اولاد تو ہیں اگر وہ ہی نہ ہوتے دنیا میں تو آپ کہاں سے آتے ہیں یعنی اس طرح ہم بہت سے لوگوں سے بڑی عقیدت محبت رکھتے ہیں اور ہر مہینے میں کسی نہ کسی کی پیدائش تو ہوئی ہوئی ہے ہر مہینے کیا چیز ہوتی ہے ملی صاحب یہ ساری دنیا اور ہزاروں سالوں سے جب سے تاریخ لکھنا شروع کیا ہے انسان نے جتنے بھی واقعات جتنا گھٹنا کرم ہوا ہے انہی سات دن میں ہوا ہے ملی صاحب یہی بارہ مہینے ہیں کوئی تیرہ مہینہ نہیں آتا کوئی ہفتے کا آٹھنہ دن نہیں آتا سب اسی ساتویں دن میں ہوئے ہیں تمام انبیاء اکرام ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے انہی بارہ مہینوں میں پیدا ہوئے ہیں آپ کو کسی اور نبی سے محبت نہیں ہے کیا کیوں نہیں ملات بناتے ہیں کیوں نہیں جھنڈے اٹھاتے ہیں آپ صحابہ سے بھی محبت ہے صحابہ سے بھی محبت ہے کتنوں کے آپ نے جھنڈے اٹھائے ہیں اور کتنوں کے ملات بناے ہیں یہ چیز اسلامی ہے ہی نہیں اگر یہ چیز اسلامی ہوتی تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں حکم دیتے طریقہ بتاتے آداب سکھاتے دن اور تاریخ بتاتے کیسے کیا جائے وہ بتاتے سارے احکام اس کے تفصیل سے ذکر فرماتے صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے اور پھر بعد والوں کے لئے نقل کرتے کہ یہ چیز ہم ایسے کرتے تھے جی جزاک اللہ کے شیخ بہت بہت شکریہ چکی وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے اس موضوع کے حوالے سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھی لیکن چکی وقت اس اپیسوڈ کا یہیں پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسکتہ مسکتہ ٹھیک مسکتہ موسیقی